ادھر لیاقتپر میں آئیشہ ویل فیر سوسائٹی کے زیرے تمام غریب اور مستق افراد میں گرم کپڑے مخت تقسیم کیے گئے اس موقع پر آئیشہ حاشمی نے کہا کہ مستق اور نادار افراد کے مسائل پر توجہ دینا ہر شہری کی ذمہ داری ہے غلام علی کیرپور میوزیپل کمیٹی لیاقتپر کے لون میں منقضہ تقریب کے دوران ایشہ ویل فر سوسائٹی کی چیئر پرسانو جلائی جرنل سیکرٹی اطلاع پاکستان تحریک انصاف ایشہ حاشمی، سابق میونچپل کانسلر، راشد خان بلوج، سیکری اطلاع سنگت فانڈیشن وعید اسلام رشدی پی ٹی ای رہنما، میاں امیر باکش، رانہ محمد آمد اور نون لیگی رہنما تارے گجر نے ایک سو سے زیادہ مستحق مرد و خواتین میں اور بچوں میں کپڑے تقسیم کیے اس موقع پر گفتو گو کرتے ہوئے ایشہ حاشمی کا کہنا تھا کہ مستحق اور نادار افراد کے مسائل پر توجہ دینا ہر شہری کی ذمہ داری ہے مخیر حضرات کی معاملہ سے لوگوں کے دکھ اور تکلیفوں میں کم ہلائی جا سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بلا امتیاز خدمت کا یہ سفر جاری رہے گا کیمرا ٹیم کی امراہ غلاملی سیٹی نیوز لیادلپور سلطانکر میں چوری کی انوکھی وارد